موسیقی 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 رہتا ہے اب دیکھیں سیناؤں میں کوئی جاتی نہیں کوئی دھرم نہیں ہے وہاں صرف سینک ہے صرف سینک ہے یہ دیش کو کئی تک ہے پرانی حالکی شاید ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم پرانی ان مہان ہستیوں کے بارے میں کچھ شبد کہہ پائیں وہ جو کر گے جو قرمانیہ دیش کی لیے دے گے اور اس دیش کو آزاد کرا گے شاید یہ بلک ہماری برس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ پائیں باگر شاہ جفر صاحب آخری مغل سبرات تھے لیکن آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کے نائک ہوئی تھے منگل بھانے صاحب کی جب تنگالی جلی تھی اور جو دس مئی ستاون کو جو میلٹ سے جو سینہ کی جو ویلدرو ہوا تھا اور جو وہ دلی پہنچے پاگر شاہ صاحب سے سب نیالز کیا کہ اس مہین کا آپ نترتو کریں گے اور بارہ مئی کو لال قلعہ میں جو دربار ہوا تھا بہت ہی سندر دربار ہوا تھا پاگر شاہ جفر صاحب کے کبھی بھی قتلیاں میں مشواس نہیں تھے بہت ہی شانتی پریئے انسان تھے سولہ مئی کو فرنگیوں کا باؤن فرنگیوں کا جو قتلیاں کیا وہ ان کی بردی کے خلاف ہوئا تھا بہت ہی شاہ صاحب کی بہت ہوتی پیڑا ہوئی تھی اس بات سے لیکن روک نہیں پائے وہ ایک بات ہے اس کے بعد انہوں نے جیسے اپنے بیٹے کو کمانڈر انچیف بنایا تھا اور لڑائی شروع ہوئی ہے تو بھا کسی جیسے بھی تھا اس لڑائی کا جو انجام ہے سب کے سامنے ہے اور انگریزوں نے جو سلوک کیا ہے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے لیکن بادوشاہ دفر صاحب کا انسانیت کے لاتے بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھا دے گا جو ان کے بچار تھے یہ بہت کم بھسکیوں کے ہوتے ہیں ایسے انہوں نے تو راستہ لکھایا جو پریم کا راستہ لکھایا پیار کا راستہ لکھایا ہے انسانیت کا راستہ لکھایا ہے وہ ان کا بھی پھول نہیں سکتے ہیں دکھت ہے کہ ان کے ساتھ میں جیسا سلوک کیا گیا آخر میں بڑا درد ہوتا ہے ان حالاتوں کو یاد کرتے ہوئے مگر اب ہماری کئی ہسکیاں ابھی بہت سندر بچار رکھے گئے ہیں ڈاکٹر سمینہ ڈاکٹر ریمہ ڈاکٹر راجیس اور ایک ڈاکٹر لہابادی صاحب نے لہابادی صاحب کہہ رہے تھے وہ بیمار تھے طبیعت تھی کوئی کوئی آئے نہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے بھاشن دیا ہے مجھے بیماری کئی آس پاس گذر نہیں آئی اتنا جوشیلا آسان انہوں نے دیا ہے تو یہ اگر پورے سبستہ آئے یہاں آئے ہوتے تو آج گالے بھگٹ می کی بہر خان سے کہہ کیا آنچتر بڑھ جاتی بہت جوشیلا آسان بڑھ اچھے بڑھ رکھتے انہوں نے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا ایک سینک ہونے کے لاتے آپ کی بھارتیاں شیدہوں کا ایک سپائی ہونے کے لاتے میں یہ ہی کہوں گا کہ آج دیس کو پھر سے دیس ایسے سنگھر سے گزر رہا ہے ہمیں اس پیار محبت کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اس کے بیچ میں ایک چھوٹا زہر دارہ میں دیتا ہوں میں قریب چار سال الاباد منا الاباد کے تین مسلم پریواروں سے جو ہمارے سنبھل یہ تقریباً میرے خواہد سنتیس اٹیس سال پرانی بات ہے تب سے آج تک اگر کہیں ہمارے گھر میں پریوار میں یہاں کوئی شادی پیار وغیرہ یا کوئی فمشن ہوتا ہے تو تینوں پریواروں سے چودہ پندرہ صدر سے یہاں پر پتھارتے ہیں اب شادیوں میں یعنی کسی کو اگر نوتہ دیتے ہیں لوکل آدمی کو وہ مشکل سے آدھی گھنٹے کے لیے آتے ہیں آدھی گھنٹہ بیچ منٹ مشکل سے سمیہ نہیں ہے لوگوں کے پاس اور آباد سے تو تین پریوار آتے ہیں وہ دو دن پہلے آتے ہیں اور دو دن پہلے آتے ہیں پر ہی بار یہاں دیش پر سننے کو مل جاتا ہے ہندو ویسلم کے بارے میں نفرت پھیلانے کے یہ بہت بک ہوتا ہے کہاں ہے وہ نفرت وہ پریوار وہاں سے چودہ پندرہ آدمی دو دن پہلے اور دو دن پہلے پر رکھتے ہیں ایک ہفتہ سمید فرس ہو جاتی ہے اور وہ تینوں پریواروں کے موکیاں نہیں آج اور وہ یہ کہتے ہیں مجھے ان کے سب کے بچھلے کہ وہ بھی شارف بڑے ہوگے وہ سب کہتے ہیں انگل جی آپ اس کی طرح یہ اتدار میں منت رہا کرو کہ کوئی پریوار میں یہاں فنکشنوں کا تباہ پائیں گے آپ کو ان پریواروں کو بیچ بیچ میں سبازتے رہنا ہے کیا ان کے پریواروں کو اور غزر نہیں ہے بلکل نہیں لیکن یہ پریو آدھر سمان تو میں آپ سب سے جوید کروں گا میں کوئی اور ایسی بیسی تشاہ میں بات نہیں لگتا لیکن میں آپ سے ایک تحاد جوڑ کے ملتی کروں گا کہ ہم لوگ بلکل ان چیزوں میں بشواس نہیں کریں کچھ ایک طاقتیں ہیں دیس کو جو کمجور کرنے کی ہوتی ہیں ہارے جگہ ہوتی ہیں پریوار میں بھی ہوتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہم لوگ بولتے آئے تھے وہ سچ مجھ ہم سارے بھائی بھائی ہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اب ہمیں بہت کمیرتا سے اس پر بچار کرنے کی ضرورت ہے میں آپ سے نمیزل کروں گا کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور اس دیس کو کس طریقے سے آزادی ملی ہے کتنی سہیدیاں ہوئی ہیں رونک کے کھڑے ہو جاتے ہیں آج پرانے ان کی جب بہدر سنگھنے اور سب کے جب ہم یاد کرتے ہیں وہ بائیس دیس سال کے اوبر میں اپنی سہیدی دے گئے کیا ان کے ماتا پیتا کو انتظار نہیں تھا کہ ابھی بچے بیٹے کی شادی ہوگی پھوتا پھوتی ہوں گی پورا پریوار فلے پھولے گا کیا بھگر سنگھنے وہ نہیں تھا کہ میں ابھی ابھی اپنے ماتا پیتا کو سوکھ دوں گا اور پھر بھی وہ دیس کے لئے یعنی آج ہمارے میں کسی معمت نہیں ہے کہ دیس کے لئے ہمیں جان دیں گے تو ان دس بار سوچیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں پریوار کچھ سے ہی سکتے ہیں ان کے لئے پریوار دیس کام کے لئے تو وہ تجبہ اب ہمیں پھر سے ایک بار لانا کرے گا امید ہے مجھے صحیح نیاں دیلی کی دورت نہیں پڑے گی لیکن کم سے کم آپ اپنے پیار کے بل پر اس دیس کو بان کے رکھ سکتے ہیں یہ پورا پورا میرا پروسہ ہی چیز میں تو میں زیادہ سمجھنا لیتی ہوئی کیونکہ یہاں بہت بڑی بڑی حسنی آئی ہیں میں اپنے آپ کو صوفہ کے شاہلی مانتا ہوں سویب صاحب کا میں بڑا دھنیوازی ہوں کہ آج اس احسر پر مادور صاحب صاحب کو نمل کرنے کے لئے ہمیں انہوں نے موقع دیا آپ سب سے پچیت کرنے کے لئے آپ سب کے سامنے اس شاندار ملاقات کی لئے میں ان کا ہمیشہ صدر امیزہ رہوں گا اور آپ سے میں پوری امید رکھتا ہوں کہ یہ پریو اور بھائیچاری کی یواز ہماری جو بہت پرانی تھی یہ اب آگے اور مجبونتی کے ساتھ آگے بڑھے گی تو اس دیش کی طرف کسی کی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی یہ بات کو بشوہ سے رہا سکتا ہوں بھائیت کی ڈھڑتی اور قویتر ہے بھائیت کے لوگ بہت ہی بہت ہی شدی آتما کے ہیں شدی بھیچاروں کے ہیں کچھ جیچے بیچ بیچ میں آگے کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے